موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیار سٹوڈنٹس چپٹر ایڈ دیورسی امانگ پلانٹس میں جو ہم واسکولر پلانٹس کو جو ڈسکس کر رہے ہیں ان میں سیڈ پلانٹس یا سپرمیٹر فائٹس کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ہم جو پہلا گروپ تھا جس کو آپ جیمنو سپرمی کہہ رہے تھے یا جیمنو سپرمی کا نام دیتے ہیں جن میں کیا تھا نیکڈ سیڈ پلانٹس آ جاتے ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں اب وہ نیکس جو اس کا گروپ ہے سیڈ پلانٹس کا وچ آر انجیو سپرمس اب ہم دیکھیں گے کہ جو انجیو سپرمس ہیں ہیں یہ بھی سیڈ پلانٹس لیکن ان کو ہم انجیو سپرمس ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں جو انجیو کا ورڈ ہے اس کا میننگ ہوتا ہے ہیڈن اور سپرم جو ہے اس کا میننگ کیا ہے سیڈ یعنی اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیڈن سیڈ پلانٹس ہیں اور ہیڈن سیڈ کس لئے کہا تھا لازم یہ بات ہوئی تھی جیمنو سپرم کے ٹاپک کے اندر کہ جیمنو سپرم میں جو اویول بیرنگ لیف ہوتا ہے یا ایون کس کو آپ سپورو فیل بھی کہہ سے دیں میگا سپورو فیل لیف ہے وہ اب وہ جو اویول بیرنگ لیف تھا اس نے کیا تھا سمپلی اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا کور کیا تھا لیکن اس کے اندر انکلوز نہیں تھا اور میں اب اسی چیز کو یوں ڈراؤ بھی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں جس لائک دس یہ وہی سپورو فیل لیف ہے اور یہاں پہ یہ وہ آپ کو نظر آرہا ہے اویول یا وہ میگا سپورو انجیم ہے اور یہ وہاں جو تھا یہ سپورو فیل لیف تھا سمپلی سپور بیرنگ لیف بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب ہوا کیا ہے کہ انجیو سپارنس کے اندر یہی سپورو فیل لیف جو تھا اس نے کیا ہے سراؤنڈ کیا ہے اور سراؤنڈ کرنے کے باجنی اس نے اویول کو سراؤنڈ کیا اور سراؤنڈ کرنے کے بعد جو اس کے جو تھے نا جو مارجن سے یعنی فولڈنگ کے بعد جو مارجن تھے وہ آپس میں فیوز کر گئے اور جب یہ فیوز کیا تو فیوز کرنے کے بعد انہوں نے اس طرح سے یہ دیکھیں ایک سٹرکچر میں یوں ڈراؤ کر رہا ہوں یہ بنا دیا اور یہ جو سٹرکچر جو اس کے فیون سے بنا یہاں پہ آپ یہ غور کیجئے گا یہ بیچ میں ایک میں ڈار سے یہ لائن بھی شو کر رہا ہوں یہ وہی لائن ہے کہ جس میں یہ اس کے مارجن سے فولڈ کیا اور فیوز کیا یہ آپ کو وہ ایک لائن سے نظر آتی ہے وہ فیون کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے اور اگر ہم اس کا یوں سیکشن جب وہ کاٹتے ہیں تو اب سیکشن کے اندر ہمیں یہی جو ایسے نظر آئے گا ہے یہ فلاسک شیر سر ٹرکچر ہے اور وہ جو اویول تھا اب وہ کہاں پہ موجود ہے یہ اس کے انر سائیڈ کے برے لیکن یہاں سے اگر آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کو ایکسٹرنلی کبھی بھی یہ نظر نہیں آئے گا یہ ہیڈن ہو گیا یہ اویول اس کے اندر لیکن جب آپ اس کا سیکشن کاٹتے ہیں سیکشن میں یہ دیکھیں یہ میں یہاں پہ شو بھی کر دیتا ہوں یہ اس کا ہم نے سیکشن کاٹا ہے اور یہ کون سا ہے جی بیسیکلی لائس ہے لانگی شوڈنر سیکشن اور یہ سارا جساں سپورو فیل لیف نے یہ جو سٹریکچر بنا دیا ہے اس کو آپ کارپل بھی کہتے ہیں آگے چل کے ہم اس کے پارٹس کی بات بھی کریں گے اینیوے جو ہیڈن کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو سپورنجیا بیرنگ لیف تھا یا اویول بیرنگ لیف تھا that folded around the اویول and joined at the margin to form the کارپل تو اس سارے کیا تھا وہ اس کے اندر اویول جو تھا وہ ہیڈن ہو گیا ہے اب نا ٹھیک ہے یہ ہیڈن سیڈیڈ پلانٹس ہیں لیکن ان کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ most successful group of پلانٹس کہ جو انجیو سوارمز ہیں یہ ان کو ہم most successful group of پلانٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ most successful group کیسے ہے دیکھیں جسا سے ہم نے شروع میں ایک بات کی کہ جتنے بھی low vascular پلانٹس ہیں وہ کچھ اپنے باڈی فیچرز کی وجہ سے اور کچھ انڈیپینڈنٹ گیمیٹیو فائٹ جو small جینریشن ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اور واتر کی اوپر فرڈیلائزیشن کی جو ڈیپینڈنس ہے اس لحاظ سے وہ کہیں اتنے سکسیسفل نہیں ہیں جبکہ جو سیڈ پلانٹس ہیں وہ واتر کی اوپر بھی ڈیپینڈ نہیں کرتے اور سپورو فائٹ باڈی کی اوپر پریزنٹ بھی ہے گیمیٹیو فائٹ پروٹیکٹیڈ بھی ہے نیوٹیشن بھی لے رہی ہے اور پولن ٹیوب اور واتر سے انڈیپینڈنٹ ہو کے کیا وہ سکسیسفل ہو گئے جیمیو سفارمز بھی ہیں سکسیسفل اس لحاظ سے انڈیو سفارمز لیکن انڈیو سفارمز جب وہ کچھ زیادہ ہیں زیادہ سکسیسفل پلانٹس ہیں اس کے ریزن کیا ہے دیکھیں جس وات ہم یہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ایک سٹرکچر بنا کارپل جب فرٹیلائزیشن ہو جائے گی میں یہاں پہ ایسے ساتھ اس میں لکھ بھی رہا ہوں کہ آفٹر فرٹیلائزیشن جو چینجز آ جاتی ہیں وہ کیا ہوں گی کہ وہی جو کارپل ہے اس کا جو لور پورشن ہے یا باٹم پورشن ہے وہ رہ جائے گا باقی پارٹ جو درائے ہو جائے گا اب دیکھیں یہ جو کارپل تھی اس کا یہ آوٹر جو میں یہ ڈراغ کر رہا ہوں گرینش کلر میں یہ وہ ہے اووری وال جس کو آپ نام دیں گے کیا جی پیری کارپ شابش فروٹ یہ ڈیویلپ کر کے کیا اپنا آئے گی فروٹ اور اس کے اندر یہ جو آپ کو اس سے نظر آ رہے جو بیسیکل کیا ہے فرٹیلائز اوویول ہے اور فرٹیلائز اوویول جو ہوتا ہے یہ رائپننگ کے بعد کنورٹ ہو جائے گا کس میں سیڈ کے اندر یہ جو ابھی ہم دیکھ کی کوئی چینج ہے وہ نہیں دیکھی فروٹ فورمیشن والی جیمنو سفارمز کے اندر اب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ جو فروٹ فورمیشن والا جو کریکٹر ہے یہاں پہ جو ابھی نظر آ رہا ہے یہ انجیو سفارمز کو زیادہ سکسیسفل بنا رہا ہے کیوں اب وہ فروٹ کے لئے کیا کرتے ہیں اینیمالز بھی برڈز بھی اور خاص اور پہ ہر یومین بھی جو ہوتے نا وہ 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 سے اس کو توڑا اس پھل کو اور وہ سے اس کو ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں جو دور دراز ایریہ سے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا جب وہ فروٹ جا رہا ہے اس فروٹ کے سیڈ بھی ان کلوز تھا تو کہہ ڈسپرسل ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں بڑے ایزی لانگ ڈسٹینسز پہ ان کے سیڈ کی ڈسپرشن ہو جائے جب سیڈ کی ڈسپرشن ہوگی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک لارج ایریہ کے اوپر اس کے میمبر گروہ کریں گے اور اگر کسی ایک ایریہ میں کنڈیشن چینج بھی ہوتی ہیں وہ پلانٹ وہاں پہ سروائیو نہیں کرتے تو کسی نہ سروائیو کرتے ہیں تو اس سروائیو کے چانسز بڑھ گئے جبکہ جمنیس پہل میں کیا ہوتا ہے سیڈ کے ساتھ ایک ونگ ضرور ہے جب وہ کون میں سے ریلیس ہوتا ہے وہ ساتھ سپن کرتا ہوا آئے گا سرور لیکن جو ونگ بھی ہوتا اس کو بہت زیادہ لانگ ڈسٹینس تک نہیں لے جا سکتا اس لئے کیا ہوگا لارج ایریہ پر ان کی جو ڈسپرسل ہوتی ہے وہ پوسیبل نہیں ہوتی نمبر ون نمبر ٹو جو ہے جو انجیو سپرمز ہیں یہ فلاورنگ پلانٹس ہیں جیسے جیمینو سپرمز کونز بنتی ہیں ریپروڈکشن کے دوران یہ ریپروڈکٹی فیچر ہے یہاں پہ فلاور پروڈیوس ہوتا ہے اور فلاور ایک ایسا پرفیٹ سٹرکچر ہے یہ فلاور ایک ایسا پرفیٹ سٹرکچر ہے جس میں کیا ہوگا وہ تمام کمپوننٹس ہیں جیسے پیٹلز ہیں پیٹلز دیکھیں وہ اٹریٹ کر رہی ہیں انسیٹس کو فلاور کو پرومیننٹ بنا رہی ہوتی ہیں بڑے آسانی سے اس کو ڈسٹنگوش کر لیتے ہیں انسیٹس وہ 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 پہ نیکٹر پروڈیوس ہو رہا ہے جو کہ ایک اٹریکشن ہے انسیٹس کے لیے لیکن جب ایک فلاور پہ آئیں گے یا ایک سے دوسرے بھی موگ کریں گے وہ ساتھ ساتھ پولن گرین کو بھی کریں گے تو پولنی نیشن جہا ہے بہت ایزی ہوگی لیکن کمپیرٹیو لی اگر ہم جیمیو سپرمز کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ پولن گرین ہوں گے وہ جب پولن سیگ سے ریلیز ہوتے ہیں وہ سیمپلی ونڈ کے تھرو وہ ڈیسپرس ہوں گے اب دیکھیں ایک انسیٹ فلاور ٹو فلاور جا رہا ہے تو پولینیشن کے چانسز میکسیمم ہوتے ہیں لیکن ونڈ پولینیشن جو ہے اس میں پولن گرین کے ویسٹیج کے چانسز زیادہ ہیں اور یہ وہ چیرکٹوریسٹک ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ انجیو سپرمز کو جیمیو سپرمز سے بھی زیادہ سکسیسفل بنا دیا ہے اب یہاں پہ جیمیو سپرمز اور انجیو سپرمز اگر ہم یعنی سیڈ پلانس کو کمپیر کرتے ہیں نون سیڈ پلانس سے نون سیڈ کے مقابلے میں ہمیں بہت زیادہ سکسیسفل نظر آتے ہیں اور ان کے زیادہ سکسیسفل جو ہونے کی جو ریزن ہے ان میں جو بیسک آ جاتا ہے وہ سیڈ فورمیشن اب دیکھیں جو سیڈ بنا ہے ان پلانس کے اندر سیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ باہر اس کے ایک سیڈ کوٹ ہے جو ہارڈ اور ٹف قسم کا ہے اب وہ جو ہارڈ اور ٹف قسم کا سیڈ کوٹ ہوگا وہ ایمبریو کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے پلس کیا ہوگا جتنے بھی انوارمنٹل فیکٹرز ہیں جو ایمبریو کو ڈیمج کر سکتے ہیں وہ ان سے کیا ہے سیکنڈ یہ کہ ایک سیڈ کا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ ڈارمنٹ بھی رہ سکتا ہے اور ڈارمنٹ کیا ہوگا کہ سیڈ جس ساتھ وہ ڈسپرس ہوگا ریلیس ہوگا وہ فوری طور پر جرمینیٹ نہیں کرتا اب یہ کچھ پلانٹ کے اندر یہ ایڈاپٹی فیچر بھی ہوتا ہے جب فیوریبل کنڈیشن آئیں گی تو اس کے ساتھ وہ ہی سیڈ جو ہوگا وہ جرمینیٹ کرنا شروع کر دے جب تک آن فیوریبل کنڈیشن ہیں وہ جرمینیٹ نہیں کرتا اب یہ جتنے بھی سیزنل پلانٹ آپ کو نظر آتے ہیں اب دیکھیں آٹم گزر اس میں کوئی پلانٹ سے نظر نہیں آرہے تھے لیکن جیسے سپرنگ شارٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سوائل میں جرمینیٹ کرتے سیڈ موجود تھے لیکن وہ دارمنٹ تھے سیڈ کا یہ کریکٹر بھی آگیا کہ دارمنٹ ہو کہ وہ کیا کرے گا دیٹ ویل ہیلپ دا پلانٹ تو پاس آن دا آن فیوریبل کنڈیشن اور آخری بات اس میں جو سیڈ کے حوالے سے ہے کہ جو ایمبریو ہے زیادہ وہ لیونگ ہوتا ہے اس کے لئے فوڈ بھی ریکوائیر ہے تو جو سیڈ ہے وہ اپنے اندر ایکشرا فوڈ سٹور کر لیتا ہے اور جتنا ٹائم وہ سیڈ پڑا رہتا ہے وہ جرمینیٹ نہیں کرتا تو ایمبریو اس وران اسی فوڈ کو یوٹیلائز کرے گا لیکن جب سیڈ کے ہم سوئنگ کرتے ہیں یا نیچرلی جب فیوریبل انوارمنٹ آتا ہے اس کے ساتھ ایمبریو کی گروت انکریز کر جائے گی اور سیڈ جرمینیٹ کرنا شروع کر دے گا اب دیکھیں یہ والا کوئی بھی فیچر ہمیں لور پلانٹ پر نظر نہیں آرہا صرف یہ جو سیڈ پلانٹ سے انہی کے اندر نظر آرہ ہے اسی وجہ سے کیا ہے یہ ریپروڈکٹیو لیو ان سے ایڈوانس بھی ہے اور زیادہ سکسیسفل بھی ہو گئے تھینک ی موسیقی